دوستو ہم سب اس بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جیون میں پیسے کی اہمیت کیا ہے اور آج ہر ویکتی اپنے جیون میں اتنی بھاگ دوڑ صرف پیسہ کمانے اور امیر بننے کے لیے ہی کر رہا ہے کیونکہ اس دنیا میں ہر عام آدمی امیر بننا چاہتا ہے اور امیر بننے کے لیے وہ جیت دوڑ محنت کرتا ہے مگر پھر ایک ایسا پل بھی آتا ہے جب وہ تھک کر ہار مان جاتا ہے اور کڑی محنت کرنے کے بعد بھی دولت مند بننے کا اس کا سپنا ایسے ٹوٹتا ہے مانو کسی نے سمندر کے کنارے ریت کا محل بنایا ہو اور پانی کی ایک لہر نے اس محل کو دھرہ شاہی کر دیا ہو لیکن پھر بھی اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس دولت کی کھان ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو خرچ کرنے کے لیے کبھی بھی سوچنا نہیں پڑتا اگر بھارت کی بات کریں تو ان میں ریلائنس کے مالک مکی شمبانی اور رتن ٹاٹا جیسے بڑے نام شامل ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی اپنے کریئر کی شروعات بلکل زیرو سے کی تھی تو ایسی کون سے خاص بات تھی ایسی کون سے خاص سمجھ تھی جو ان لوگوں کے پاس تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسے مقام پر لاکر کھڑا کر دیا کہ آج دنیا انہیں جھک جھک کر سلام کر دی ہے دوستو ایسے ہی کچھ نیموں کو سمجھاتی ہے میری ہنٹ دوارہ لکھی گئی کتاب سیون منی رولز فال لائف ویسے تو اس کتاب کے نام سے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کتاب میں میری ہنٹ ضرور کچھ ایسے نیموں کی بات کر رہی ہوں گی جنہیں اپنے جیون میں اپنا کر کوئی بھی عام یقتی خاص بن سکتا ہے اور اپنے امیر ہونے کے سپنے کو پورا کر سکتا ہے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ایک بہترین کتاب ہے جو جیون کی خوبصورتی کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتے ہیں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے جیون میں امیر بننے کے رہی سے کی تلاش میں ہیں تو دوستو آج کوکو ایف ایم پر ہم اسی رہی سے کو آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے جس کو جاننے کے بعد آپ بھی دھن کمانے کے نیم جان پائیں گے اور یہ نیم اتنے سمپل ہیں کہ ان کو فالو کر کے کوئی بھی انسان امیر بن سکتا ہے میری ہنٹ نے اس کتاب میں بتایا ہے کہ دراصل کچھ لوگ اپنی سمجھ اور انٹیلیجنس کا استعمال کر کے رولز آف منی کو سمجھ جاتے ہیں جس سے انہیں ایک ایسا پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ ملتا ہے جو انہیں دولت کمانے اور جیون میں آگے بڑھانے میں مدد کرتا ہے اپنی اس کتاب کے ذریعے میری ہنٹ بتاتی ہیں کہ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ امیر بننے کے لیے دگری کوئی معنی نہیں رکھتی بلکہ آپ کے جیون میں آپ کو امیر بننے کے لیے دگری والی بڑھائی سے بھی بڑھ کرانا زیادہ ضروری ہے اور اسے بولتے ہیں فانینشل انٹیلیجنس ہم نے اکثر لوگوں کو یہ بات کرتے سنا ہے کہ جیون میں ہمیشہ فانینشلی انڈیپنڈنٹ ہونا چاہیے فانینشل فریڈم ہی سب کچھ ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فانینشل فریڈم کا اصلی مطلب کیا ہے اگر نہیں تو چلیے میری ہنٹ کی اس کتاب سے ہم فانینشل فریڈم کی بارے میں سمجھتے ہیں ایمیجن کیجئے کہ آپ ایک صبح سو کر اٹھے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اور آپ کے سارے لیونگ ایکسپینسز بھی ایک دم مفت ہیں بلکہ آپ کے جتنے بھی گولز یا ڈیزائرز ہیں وہ سب اس میں کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر آپ کو اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تب آپ کو کیسا لگے گا تب آپ کو جیسا فیل ہوگا اسی کو کہتے ہیں فانینشل فریڈم تو دوستو دیر کی اس بات کی ہے آئیے سنتے ہیں دھن کے نیم سکھانے والی اس وشو پرسد کتاب کی سمری جس میں دولت کمانے کے ساتھ آسان طریقے بتائے گئے ہیں یقین کیجئے اگر آپ ان نیموں کو سمجھ گئے تو جیون کی اسی پرتیشت چنتائیں چھو منتر ہو جائیں گی اور آپ ہو جائیں گے فانینشل سٹیبل اور انڈیپینڈنٹ پیسے کی اقیمت میری ہنٹ نے اپنی کتاب سیون منی رولز آف لائف میں بہت خوبصورتی سے پیسے کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے بتایا ہے کہ پیسے کا اپنا ایک رول ہوتا ہے یہ رول ایک دم ایسا ہے جو کسی سکولی شکشہ یا کتابوں کو پڑھ کر نہیں سیکھا جا سکتا اگر کوئی اپنے جیون میں پیسے کی نیم کو سمجھ لیتا ہے تو وہ اپنے جیون کے مولیوں سدھانتوں کو سمجھ پانے میں زیادہ کیپیبل ہوتا ہے کیونکہ ایسا انسان اپنی فانینشل نیسیسٹیز کو آسانی سے پورا کر سکتا ہے وہیں اس کے وپریت اگر کوئی ویکتی اپنے جیون میں پیسے کے رولز کو سمجھنے سے چوک جاتا ہے تو وہ کبھی بھی فانینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا اور ساری عمر دوسروں کے ہاتھ تاکتا رہتا ہے میری ہنٹ اس کتاب میں یہ سمجھانا جاتی ہیں کہ یدی آپ کی سمجھ سیا پیسہ ہے تو اس مشکل کا حل پیسے سے نہیں ہو سکتا کیونکہ جو سمجھ سیا ہے وہی حل کیسے ثابت ہو سکتی ہے اس لیے پیسے کا غلام بننے کے بجائے اس کے ماسٹر بننا سیکھیں وہی جب ویکتی پیسے کو اپنے نیانتران میں کر لیتا ہے تو وہ فانینشلی انڈیپینڈنٹ کے پت پر آگے چل پڑتا ہے کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ویکتی کو خود کے انبھاو سے ہی پیسے کا صحیح اپیوگ سمجھ میں آتا ہے کبھی کبھی لوگ اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے ہی منی سیونگ اور انویسمنٹ جیسے شبدوں کو اچھے سے سمجھتے ہیں اور اپنے جیون کو سپل بنانے کے لیے اپنے مضبوط ارادوں کی نیو بھی رکھتے ہیں لیکن بینا کسی جانکاری کے اکثر یہ نیو کبھی کبار کھوکلی بھی رہ جاتی ہے اس کی وجہ سے ویکتی کے ہاتھ میں صرف اور صرف نراشہ لگتی ہے میری ہنٹ دوارہ لکھی گئی اس کتاب میں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ اگر آپ کے اندر بہت مانترہ میں پیسہ بنانے کی یوگتہ ہے یعنی ability of money making and management ہے تو آپ ضرور امیر بن سکتے ہیں اور اپنے سارے پیسوں کو اچھے سے سنبھال کر منیج بھی کر سکتے ہیں اور یاد رکھئے کہ آپ کا ویتن آپ کو امیر نہیں بناتا آپ کے خرج کرنے کی عادت بناتی ہے منی منیجمنٹ اور financial ignorance کو سمجھانے کے لیے میری ہنٹ نے ہاورڈ بزنس سکول دوارہ کیے گئے ایک سروے کی بات کی ہے اس سروے میں ہاورڈ بزنس سکول نے یہ پایا کہ لگ بھگ امریکہ کے دو تہائی لوگ ایسے ہیں جو financial management کو نہیں سمجھتے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو financial ignorance کے بارے میں بلکل بھی جانکاری نہیں ہے وہ لوگ یہ تک نہیں جانتے کہ ان کے پاس موجود credit card کام کیسے کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو insurance لیتے وقت اس document پر لکھی گئی terms and conditions تک کو نہیں جانتے وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اگر ان کے پاس کوئی fixed deposit ہے یا پھر انہوں نے bank سے کوئی loan لے رکھا ہے تو وہ اس کے بیاج کس در پر بھگتان کر رہے ہیں ایسے سمجھے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ادھار لیتے ہیں لیکن امریکی سروے میں ہاورڈ سکول کو یہ پتا چلا کہ جو لوگ ادھار کی پرکریہ میں آتے ہیں انہیں یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ ان کا بیاج کس در پر چل رہا ہے میری ہنٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ وہ لیے گئے ادھار کی بیاج در پر بیس پرتیشت تک کم کر سکتے ہیں تو ان کی ادھار کی آدھے سے زیادہ سمجھے آئیں ایسے ہی حل ہو جائیں گے میری ہنٹ نے اس کتاب کے مادھیم سے بڑی ہی سرالتہ کے ساتھ سمجھاتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک میڈل کلاس ویکتی اپنی پوری زندگی پیسہ کماتا ہے پھر بھی اس کی نوے پرتیشت پرابلمز پیسوں پر آ کر اٹک جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید وہ پریابت پیسہ نہیں کما پا رہا ہے جس سے اس کی سبی ضرورتیں پوری ہو سکیں مگر یہاں پرابلم یہ نہیں کہ وہ پریابت پیسہ نہیں کما رہا بلکہ اس کی اصل وجہ منی منیجمنٹ کا نہ ہونا ہے دراصل منی منیجمنٹ ہمارے خرچے اور بجت کا ایک کامبینیشن ہوتا ہے جو اسے سمجھ جاتا ہے وہ اپنی زیادہ تر ضرورتوں کو پورا کر لیتا ہے اور جو نہیں سمجھ پاتا وہ پوری لائف اپنی انکم کو یا قسمت کو ذمہ دار ٹھہراتا رہتا ہے آپ نے بچپن سے کہاوت تو سنی ہوگی کہ پیسہ ہی پیسے کو کھینچتا ہے مگر یہ کہاوت تب ہی سمبھہ ہوتی ہے جب پیسہ صحیح جگہ انویسٹ کیا گیا ہو نہیں تو تو سمجھ کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی خرچ ہوتا رہتا ہے اس لیے سمجھ کے ساتھ ساتھ منی منیجمنٹ بھی بہت ضروری وشے بن گیا ہے اور لوگ بھی اس کی ضرورت بخوبی سمجھتے ہیں منی منیجمنٹ یا فائنانس منیجمنٹ میں آپ اپنی آمدنی کے انصار اپنے خرچے سیونگ اور انویسٹمنٹ کو کچھ اس پرکار منیج کرتے ہیں تاکہ ورطمان سمجھ کے ساتھ ساتھ بھوش میں بھی آپ کو پیسوں کی سماسیہ نہ آئے دوستو اس اپیسوڈ میں ہم میری ہنٹ دوارہ ساجہ کیے گئے بہت ہی اہم پوائنٹس پر چرجہ کریں گے ہاں کچھ لوگوں کے لیے یہ کافی اٹھ پٹا سا بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کو دھیان سے سمجھا جائے تو یہ کافی کام کی چیز ثابت ہو سکتی ہے دوستو میری ہنٹ نے اس کتاب میں بتایا ہے کہ انسان کا بدھی مان ہونا اور فائننشل پوائنٹ آف یو سے جیون میں سفھل ہونا یہ دونوں الگ باتیں ہیں سفھلتا اگر بینہ اسفھلتا کی ملی ہو تو وہ سفھلتا بہت ہی زیادہ جوکھم بھری ہوتی ہے فائننشل پوائنٹ آف یو سے سفھل ہونے کے لیے ساری دنیا کا قیان ہونا ضروری نہیں ہوتا کیول پیسہ کیسے کمانا ہے اس کے نیم جاننا ضروری ہوتا ہے دنیا میں کئی بار ہم نے بدھی جیوی لوگوں کو فائننشل روپ سے سنگھرش کرتے دیکھا ہے اس لیے کئی بار سوال آتا ہے کی ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارا فائننشل کشتر میں بدھی مان ہونا یہ وشہ لکھنے کے کاران کئی بار یہ سوال میرا بھی ہوتا تھا کی ایسے کیسے ہوتا ہے کی بدھی مان ویقتی بیسے کیلئے سنگھرش کرتا ہے اور دوسری طرف اور ستن ویقتی فائننشل پوائنٹ آف ویو سے سفل ہوتا ہے تو اسی بارے میں ہم یہاں جاننے کی کوشش کریں گے کی ایسے کیا کاران ہوتے ہیں کی فائننشل پوائنٹ آف ویو سے سفل ہونے کے لیے کچھ لوگ رششتائیں یا کچھ الگ رششتائیں ہونی ہوتی ہیں جو ہر ایک بدھی جیوی ویقتی میں نہیں ہوتی جب ہم سفل ویقتیوں کے بارے میں کتابیں اور انٹرویو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ سفل کیوں ہوئے اس کا صحیح کاران انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کچھ ایسی عادتیں ان میں ہوتی ہیں جو سفلتہ کا سوتر بن جاتی ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ ان کی پرسنیلٹی کو اچھا صحیح ہوگ دیتا ہے اس لیے جو لے کک سفل ویقتیوں پر کتابیں لکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی سفلتہ کا کیا راز ہے دوستو فانینشل انٹیلیجنس یعنی فانینشل وہواروں میں ماہر بن جانا اور صحیح سمائے پر صحیح نرنے لینا جس سے فانینشل سفلتہ مل جاتی ہے پھر چاہے وہ بزنس ہو یا کوئی مہتبون نرنے ہو اس لیے ایسا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہیے جس سے آپ کو فانینشل انٹیلیجنس کے بارے میں سمجھنے کا چانس ملے کیونکہ فانینشل انٹیلیجنس کی آدھار پر ہی ہمارے فانینسز مینٹین ہو سکتے ہیں اور ہم سفل بن سکتے ہیں دوستو پیسہ کمانا جتنا مشکل ہے اتنا ہی اسے نرن در سنبھالے رکھنا بھی مشکل کام ہوتا ہے اسے یوجنا بنا کر بڑھانا اور ٹکائے رکھنا اسی کو فانینشل انٹیلیجنس کہتے ہیں جس کے لیے ہمیں دنیا کی ساری جانکاری ہونا ضروری نہیں ہوتا اور ہاں امیر بننے کے لیے بدھی جیوی ہونا ضروری نہیں ہوتا اس کے ادھارن دیکھیں تو ہنری فورڈ ہو یا ریلائنس انڈسٹریز کے سنستہ پک دیرو بھائی امبانی ہو یہ کوئی دنیا کے جانے مانے بدھی جیوی نہیں تھے مگر انہیں پیسے کیسے کمانا یہ اچھی طرح سے معلوم تھا کئی بار ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ کچھ بہت کم پڑھے لکھے لوگ اور کچھ پڑھے لکھے لوگ فانانش پوائنٹ اف یو سے سفل کیوں ہوتے ہیں زیادہ تا لوگ جیون میں پیسے کیلئے سنگھرش کرتے دکھائی دیتے ہیں اس کا مہتپون کارن ہے ہماری شکشہ ویوستہ میں ہمیں اچھی نوکری کیسے پرابط کرنی ہے یہی بچپن سے سکھایا جاتا ہے اچھی نوکری پانے سے ہم فانانش درشتی سے سرکشت بن جاتے ہیں اور اس میں بھی سرکاری نوکری مل جائے تو ہمارے بڑھاپے کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے یہ دھارنہ سماج میں ایک دم کھل چکی ہے اور سبھی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اس لئے ہم بچپن سے یہی سیکھتے آئے ہیں کہ شکشہ اچھی نوکری پانے کیلئے ہوتی ہے اگر بھارت کی بات کریں تو زیادہ پاپولیشن تتھا اپرسنگ شکشہ پرانالی اس کی وجہ سے جتنے بھی گریجویٹ باہر نکلتے ہیں وہ مارکٹ کے لئے پرفیکٹ نہیں ہوتے اور وہ اگر شروعاتی دنوں میں فانینشل روپ سے سپھل نہیں ہوئے تو زیادہ تر پڑھے لکھی لوگ مجھ پوری میں کوئی بھی نوکری اپنا لیتے ہیں اور اپنا جیون عوست بسر کرتے میری ہنٹ کے دورہ یہ باتیں سمجھانے کا کاران ہمیں جیون میں فانینشل روپ سے کیسے سکشم ہونا ہے یہ شکشہ پرانالی نہیں سکھاتی تر سماج میں جو لوگوں کو فانینشل پوائنٹ او ویو سے کیسے سفل ہونا ہے یہ سمجھانے والے لوگ بہت کم یا نا کے برابر ہوتے ہیں اس لئے ہم فانینشل پوائنٹ او ویو سے سماج میں جو ماندائیں ہوتی ہیں ویسے ہی چلتے ہیں جس میں سیونگ کرنا زیادہ جوکھم نہیں لینا سرکشت نوکری کرنا پیسے کیلئے کام کرنا ایسے ہی کئی طرح کی دھاراروں کے ساتھ ہم جیتے ہیں آج لوگ فانینشل انٹیلیجنس کو ضروری نہیں سمجھتے پر یہ بہت ضروری ہے ہماری سب سے بڑی پونجی ہے ہمارا دماغ اگر اسے اچھے سے پرشکشت کیا جائے تو یہ ٹھیٹ ساری دولت بنا سکتا ہے وہیں آپ پرشکشت دماغ ہمیں غریبی میں دھکل سکتا ہے جو پیڑیوں تک بنی رہ سکتی ہے لکھا کی انصار فانینشل انٹیلیجنس چار ٹیکنیکل سکلز سے مل کر بنتی ہے اکاؤنٹنگ یہ فانینشل لٹریسی یا نمبروں کو پڑھنے کی ہوگیتا ہے انویسٹنگ یہ پیسے سے پیسہ بنانے کا وگیان ہے انڈرسٹینڈنگ مارکٹس یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کو سمجھنے کا وگیان ہے دا لاؤ یعنی کی اکاؤنٹنگ کورپریٹ سٹیٹ اور نیشنل قانونوں اور نیتیوں کے بارے میں جاگ رکھتا دوستو ہمیشہ یاد رکھئے کہ نویش آتے جاتے رہتے ہیں مارکٹ گھڑتا بڑھتا رہتا ہیں ارث ویوستائیں سو دھرتی بگڑتی رہتی ہیں دنیا میں آپ کو ہر دن زندگی کے سنہرے افسر ملتے رہتے ہیں جنہیں ہم اکثر دیکھ نہیں پاتے پر وہ ہمیشہ ہوتے ہیں اور فنانشل انٹیلیجنس بڑھانے سے ہی آپ ان چھپے ہوئے موقعوں کو دیکھ پائیں گے اور اچھے سودوں اور برے سودوں میں فرق کر پائیں گے کم خرچ کرنے سے ملے گی راحت میری ہنٹ نے اس کتاب کے ماتھیم سے پیسہ بچانے کا ایک بہت آسان رول بتایا ہے اس رول کو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس رول کو اپنے جیون کا حصہ بناتے ہیں کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ رول کیا ہے اب ظاہر سی بات ہے پیسہ بچانے کے نام پر سب کے دماغ میں پہلا خیال آئے گا بچت کرنے کا لیکن یہ بچت ہوگی کیسے تو اس کے لئے ہنٹ نے بتایا ہے کی ہم لوگوں کو اپنے خرچے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر سبھی اپنے خرچوں کی پیمنٹ پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بچتا ہے اسے سیونگ کے طور پر رکھتے ہیں اس عادت کو ایکسپینس بجٹ کو مینٹین کرنا کہتے ہیں اب ہم آپ کو ایک الگ طریقہ بتاتے ہیں جسے کہتے ہیں سیونگ بجٹ کو مینٹین کرنا ایکسپینس بجٹ سے بھلے ہی آپ اپنی خریداری کو کم کر سکتے ہیں لیکن لمبے سمیے کے دوران ایکسپینس بجٹ کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے آپ پہلے ہی اپنی سیونگ کا پندرہ سے پچیس فیصدی حصہ بجٹ کے طور پر الگ کر لیں اس پیسے کو آپ اپنی سمجھداری کے حساب سے نمیش کریں اس سے آپ کے پاس خرچوں کے طور پر سیلری کا صرف 75 سے 85 فیصدی حصہ ہی بچے گا اس رقم میں سے آپ سب سے پہلے اپنے فکسٹ خرچے جیسے رینٹ ایم آئی یا پریمیم کا بھگتان کریں اس کے بعد بچے ہوئے حصے کو آپ شاپنگ یا ان خرچوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو کروڑ پتی بننے کے لیے کرونوں میں کمانی کی ضرورت نہیں ہے صرف سوج سمجھ کر خرچہ کرنے اور بچہ سے بھی آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں اگر آپ نیمت روپ سے اس طریقے کو بنائیں گے تو آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں دوستو پیسہ کمانا جتنا ضروری ہے اتنا ہی پیسہ بچانا اور نویش کرنا بھی ضروری ہے آپ آج سیلری کو کیسے خرچ کرتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ بھوش میں تو پہلے زیادہ کمانے پر دھیان دینا چاہیے اس کی بجائے آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچانے کی سوچئے جہے وہ چھوٹی رقم ہی کیوں نہ ہو بھوش میں ایک ایک روپیہ کام آئے گا اس لئے آج سے ہی بچانا شروع کریں کیونکہ سیونگ کرنے کوئی صحیح سمیں نہیں ہوتا آج یوان کو نویش یا بچت اپنی روز مرہ کی زندگی سے سمجھوتا لگتا ہے ہو سکتا ہے شروعات میں یہ شاید ایک سمجھوتے جیسا ہی پرتیت ہو مگر بھوش میں اس کا بڑا فائدہ ہے جب آپ نویش یا بچت شروع کرتے ہیں تو آپ کے پیسے میں کوئی زیادہ وردی نہیں لگتی ہے مگر ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کو ایک بڑا اماؤنٹ ملتا ہے یعنی کہ جتنے زیادہ سمجھ کے لیے آپ نویش یا بچت کریں گے آپ کو آنے والے سمجھ میں اتنا ہی فائدہ ملے گا دوستو 20 سے 30 سال کی عمر کے بیچ کوئی بھی یوہ زیادہ رسک لینے میں سکشم ہوتا ہے کیونکہ اس پر کوئی بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہوتی ایک یا میوچول فنڈ میں نویش میں بڑا رسک ہوتا ہے مگر اس میں ریٹرن بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے لہذا اگر یوہ اس میں نویش کریں تو انہیں کم سمی میں زیادہ پیسے ملنے کی امید ہوتی ہے اس لئے سبھی یوہ کو ہر کوئی صلاح دیتا ہے کہ وہ جلدی اپنا دی میٹ آکاؤنٹ کھولیں اور ابھی سے نویش کرنا شروع کرتے ہیں اس کے اندر کئی طرح کے بجٹنگ پلانز اپلبد ہوتے ہیں جن میں سے آپ اپنی ضرورتوں کے حساب سے کوئی بھی پلان فالو کر سکتے ہیں یہ سبھی ایک طرح سے دشان نردیش ہیں کہ آپ کتنے پرتیشت پیسے کس کٹیگری میں ڈالیں یا پیسوں کو صحیح طریقے سے کیسے منیج کریں ان سبھی پلانز کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے خرچوں کو مینج کرنے اور تیونگ یا انویسٹمنٹ کرنے میں مدد کرنا آپ کے لئے کون سا پلانز صحیح رہے گا یہ اس پر نر بھر کرتا ہے اور آپ کے پیوچر پلانز یا گولز کیا ہیں آپ جو بھی بجٹنگ رولز اپنائیں گے ان میں آپ اپنی ضرورتوں کے حساب سے تھوڑے بدلاؤ کر سکتے کیونکہ ہر پلان ہر کسی کے لئے صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے ہاں ساتھ میں یہ بھی یاد رکھئے کہ آپ ایک دم کنجوز بھی نہ ہو جائیں کیونکہ زندگی میں انجوائے کرنا بھی بھی فرق سمجھایا ہے اس کے لئے میری نے بتایا ہے کہ ہم سبھی اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ ایک عام انسان کو جیون جینے کے لئے صرف روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ بھی ہم اپنی جیون میں استعمال کرتے ہیں وہ سب ضرورت نہیں بلکی ہماری چاہتے ہوتی ہیں اس میں میری ہنٹ نے ٹیکس اور میڈیکل خرچوں کو نہیں کنائے لیکن وہ یہ بات سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ اگر کوئی ویکتی اپنے جیون میں پیسوں کی اہمیت کو سچ میں سمجھتا ہے تو اسے جو ہمارے لئے سب سے ضروری مددہ ہے یعنی اپنی ضرورت اور چاہت کے فرق کا پتہ ہونا چاہیے میری ہنٹ نے بتایا ہے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس بہت سے ریسورسز موجود ہیں جن کے آدھار پر ہی ہم اپنے جیون جینے کے لئے فیصلے کرتے ہیں لیکن ہم یہ بات نہیں سمجھتے کہ آسمان کا فرق ہوتا ہے جس نے اس فرق کو سمجھ لیا تو سمجھ یہ وہ اپنے امیر ہونے کے سپنے کو ضرور پورا کر لے گا اگر ہم بات کریں ایک بھکاری کی تو وہ بھی اپنی ضرورت کو پورا کر ہی لیتا ہے لیکن اگر جاہت پر آئے تو دھنکبیر لوگ بھی اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے چکر میں بھکاری بن جاتے ہیں میری ہنٹ نے سمجھایا ہے کہ جس نے ضرورت کے حساب سے اپنا جیون بدل لیا سمجھو وہ زندگی کی جنگ جیت گیا جو چاہت کی چوہ دوڑ میں پڑا رہتا ہے وہ ویکتی ایک نہ ایک دن جیون میں ضرور ہار جاتا ہے اور اپنی چاہت کو پورا کرنے کے چکر میں اپنے بچائے ہوئے پیسوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور جب آپ کو اپنی ضرورتوں اور چاہتوں میں فرق کرنا نہیں آتا تو چاہتے ہیں پوری کرنے کے لیے آپ غیر ضروری چیزوں میں پیسہ خرچ کر دیتے ہیں بعد میں اس سے آپ کی ضرورتیں پرابہ ہوتی ہیں جیسے گھر کا کرایا ای 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 یا منٹیننس راشن ٹوائلیٹریز علاج ٹریولنگ خرچ وغیرہ ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ بجٹ کے لیے اچھاؤں کو پوری طرح دبایا جائے کے لیے پچیس فیصدی چاہتے ہیں پوری کرنے کے لیے اور پچیس فیصدی بجٹ نویش کے لیے خرچ کرنا چاہیے ایسا کرنے پر آپ کو کبھی فانانشل پرابلمز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لکھا کہ انصار زیادہ تر لوگوں کو اپنے پیسے نویش کرنے کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی وہ بجٹ کھاتے میں ریکرنگ ڈیپوزٹ میں یا ٹریڈیشنل انشورنس پلان میں پیسے لگانے کو اچھا نویش سمجھتے ہیں جبکہ ان چیزوں میں آپ کا پیسہ جمع اور سرکشت ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی صحیح کروث نہیں ہوتی بلکہ مہنگائی کے اثر سے اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے ایسے میں آپ کو اپنی انویسمنٹ پلاننگ کے لیے ایک اچھے فائننشل پلانر کی مدد لینی چاہیے انہیں اپنی ضرورتیں انکم اور فیوچر کی پلاننگ بتائیں وہ آپ کو گولڈ پروپرٹی سرکاری بچتی و جناؤ شیئرز فکسڈ ڈیپوزٹ ڈیپوینچر اور بونڈ میں صحیح انوپات میں نویش کرنا بتائیں جس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا دوستو اگر آپ واقعی میں پیسے کو بچانا چاہتے ہیں تو صرف انہی چیزوں پر پیسہ خرج کیجئے جو آپ کے لیے کافی زیادہ ضروری ہیں آپ بیکار کی فضول خرجی میں جب تک پیسہ برباد کرتے رہیں گے تب تک آپ کبھی امیر نہیں بن سکتے اس کے بجائے اگر آپ اسی پیسے کو اچھے کاموں میں انویسٹ کریں تو ضرورت کے سمیے میں یہ پیسہ آپ کے کافی حد تک کام آسکتا ہے اور آپ کو کسی کے بھی آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ مشکل وقت میں سیونگ ہی کام آتی ہے اس لئے میری ہنٹ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ ہمیں سیونگ اور نویش کر کے اپنا بھوشے سرکشت کرنا چاہیے نویش کرتے وقت کئی باتوں کا دھیان بھی رکھنا چاہیے نویش جتنی جلدی شروع کریں اتنا اچھا رہتا ہے جس دن سے آپ کی انکم شروع ہو جائے اس دن سے ہی آپ کو نویش کرنا بھی شروع کر دینا چاہیے اس کتاب میں میری ہنٹ نے بہت سے چھوٹے گولڈن رولز کی چرچہ کی ہے ان رولز اگر آپ پر کوئی قرض ہے تو اسے ضرور ختم کر دیں ہو سکتا ہے آپ پر ایجوکیشن لون ہو یا پھر کوئی انی لون جو آپ کے مات پتہ نے آپ کی پڑھائی کے لئے لیا ہو سب سے پہلے اسے ختم کر دیجئے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ چنتہ مقد ہو کر پوری طرح نویش پر دھیان دے پائیں گے میری ہنٹ نے اس کتاب میں اس تطھے پر بھی چرچہ کی ہے کہ ہر مہینے کی سیلری سے کی گئی چھوٹی چھوٹی بچت بھوش میں بڑا سہارا بن جاتی ہے اس لئے آپ کو الگ الگ پلانس کے ذریعے یہ بچت کرنی چاہیے آپ کو بچت کرنے کے لئے بس عادت بنانی کی ضرورت ہے ہم میں سے زیادہ تھے لوگ پورے مہینے کا خرچ نکالنے کے بعد جو پیسے بچاتے ہیں اسے بچت کہتے لیکن یہ بچت کرنے کا بہتر طریقہ نہیں مانا جاتا اور اس میں بچت کی سمبھاونہ کم ہوتی ہے بچت کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ موجودہ سمائے کے ساتھ بھوشی کے خرچوں کی بھی پلاننگ شروع کر دیں اور اسی کے حساب سے بچت کریں پیسہ نویش کرتے وقت سمائے نویش عوضی کا دھیان ضرور رکھ رکھے مطلب آپ کتنے سمائے کے لیے پیسہ نویش کرنا چاہتے ہیں یہ تیہ کر لیجئے یاد رکھے کہ کئی سیونگ سکیم اور یوجنہ لوگ ان پیریٹ کے ساتھ آتے ہیں یعنی اس پیریٹ میں آپ اپنا نویش کیا ہوا پیسہ نہیں نکال سکیں گے اس لیے کسی سیونگ سکیم کو جنتے وقت لوگ سرکشت ہے یا نہیں نویش کا پلان کرتے وقت بہت زیادہ سمیں کے لیے یا بڑے لکش بنانے سے بھی بچیں بڑے لکش کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں پاتیں اس کے دو فائدے ہوں گے پہلا آپ اپنی نویش کی صحیح طرح سے نکرانی کر سکیں گے دوسرا اگر آپ کا نویش صحیح ریٹن نہیں دے رہا ہے تو آپ کچھ سمیں بعد اس کے مچور ہونے پر اسے کہیں اور نویش کر سکتے ہیں میری ہنٹ نے بتایا ہے کہ پیسے بچانے کے لیے ایک الگ آن لائن سیونگز آکاؤنٹ بھی کھلا جا سکتا ہے بینک میں بچت کھاتا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ امرجنسی فنڈ کے روپ میں کام کرتا ہے اس میں سے جب ضرورت ہو پیسے نکالے جا سکتے ہیں لیکن یہ پیسے اگر ایف ڈی این سی جیسی یو جنو میں ڈال دیں تو ایک دی سمی کے لیے انہیں نہیں نکالا جا سکتا ہے اس لیے بجت کھاتا ہونا ضروری ہے بجت کھاتے میں آٹومیٹک منی ٹرانسفر کا سیسٹم سیٹ کر دیں یعنی کی ایک نشجت رقم کے بعد جو بھی پیسہ بڑھے گا وہ راشی ایف ڈی کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائے گی مان لیجئے آپ نے اپنے بجت کھاتے کی راشی پچیس ہزار روپے نے دھارید کر دی تو آپ کے کھاتے میں جب اس سے زیادہ پیسہ ہوگا تو وہ آٹومیٹک ایف ڈی کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائے گا اس سے بجت کھاتے سے ادھک ایف ڈی کھاتے میں بیاج کی کمائی ہوگی دوستو خریداری کے لیے ڈسکاؤنٹ کوپن آفر اور اپلبد انی یوجناؤں کا اپیوگ بھی ضرور کیجئے یہ کمپیریٹیولی کم پیسے میں چیزیں خریدنے میں مدد کرتا ہے آج زیادہ تر پروڈکس پر آن لائن اور آف لائن کئی آفرز اپلبد ہوتے ہیں خرج کو کم کرنے کے لیے ان پرستاؤوں کا اپیوگ کیجئے اس سے آپ کو دھنوان ہیں جن کے پاس سندوش نامک دھن ہے پیسہ بچانے کے ساتھ سیون منی روز فال لائف کتاب میں میری ہنٹ نے لالچ کے بارے میں بھی کافی چرچہ کی ہے میری ہنٹ بتاتی ہیں کہ لالچ ہمارا دوسرا سب سے بڑا شطر ہے کیونکہ یہ کبھی بھی آپ کے جیون میں سندوش کی استیتی پیدا نہیں ہونے دیتا یہ ڈر کا بہت قریبی رشتہ دار ہے کیونکہ ڈر آپ کو ہمیشہ انسیکیور فیل کرواتا ہے تو وہیں لالچ آپ کے جیون کی موجودہ استیتی کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے اس لئے کبھی بھی آپ کو اپنے جیون میں در اور لالچ کو نہیں پنپنے دینا چاہیے میری ہنٹ نے اس کتاب میں گریٹیٹیوٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ لالچ اور کسی بھی چیز کو زیادہ ماترہ میں حاصل کرنے کی اچھا بھی انسان کے لیے کافی خطرناک ست ہو سکتی ہے کیونکہ اس اچھا کی وجہ سے انسان غلط طریقے سے پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے اور یہ چیز کسی سے بھی چھپی نہیں ہے کہ غلط طریقے سے کمائے گیا دھن لمبے سمیہ تک نہیں ٹکتا یہ لالچ ہی تو ہے جب آپ اپنے جیون میں بڑی گاڑی بڑے گھر اور مہنگے الیکٹرونک گیجٹس کو خریدنے اپنے جیون میں لالچ کا پیچھا چھوڑ کر سنتوش کا راستہ بنانا چاہیے میری ہنٹ بتاتی ہے کہ اگر کوئی ویکتی سنتوشی ہے تو وہ ہمیشہ اتنے میں خوش رہے گا جتنا اس کے پاس ہے لیکن لالچ ویکتی ہمیشہ یہی کہے گا کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ سب کچھ کافی کم ہے اور وہ اس سے کہیں زیادہ کی آشا کرتا رہے گا اس لئے سنتوشی اور لالچ ویکتی ایک سمائے پر ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے میری ہنٹ نے گورڈن گیکو کا ادھارن دیتے ہوئے پتایا ہے کہ کس پرکار لالچ کی وجہ یہ ٹیلوگ کافی پرچلت ہوا لوگ سنیما گھروں میں اس فلم کو دیکھنے کی امر پڑے اس سمیں اتنی بھیر دیکھی گئی کہ لوگوں کو ٹکٹ خریدنے کے لئے گھنٹو انتظار کرنا پڑنے لگا لیکن آخر اس فلم میں ایسا کیا تھا دراصل اس فلم میں بتایا گیا تھا کہ لالچ ایک کینسر کی طرح ہے جو لوگوں کے پریواروں اور سرکاروں کو بھی نشٹ کر سکتا ہے اتنے ہی نہیں یہ لالچ ہی ہے جو کسی بڑی سامراجی کی ارتوی وسطہ کو بھی ہلا سکتا ہے لالچ آردھک روپ سے اگیانی لوگوں کی سب سے بڑی پہچان آدمی کو اوپر کی طرف اچھالتا ہے اور پھر دھڑام سے نیچے گرہ دیتا ہے اصل میں انہوں نے یہ اس وجہ سے کہا کیونکہ جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تب سنیوک راج امریکہ کی استیتی کافی خراب تھی دراصل اس سمائے وہاں کی مینیسپل کورپریشن لالچ کی وجہ سے ستھی کو بگاڑ بیٹھی تھی انہوں نے تب یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ دوسری بڑی شکتی بن چکا ہے لیکن اس کا ویعہ پار گھاٹا اور راج گوش گھاٹا کسی برے سپنے کی طرح ہی ہے گورڈن گیکو کی آنکھوں نے یہ بھی بتایا کہ لالچ اچھا ہے کیونکہ اسی کی وطہ سے امریکہ جیسی بڑی ویارت ویوست تھا چر مرا گئی اس لئے میری ہنٹ کہتی ہے کہ ہمیں جتنا ہو سکے اتنا لالچ سے دور رہنا چاہیے اب لالچ سے دور رہنے کے لئے بھی میری ہنٹ نے کچھ ایسے طریقے سجھائے ہیں جن کا استعمال کر کے لالچ کی پکڑ کو کمزور کیا جا سکتا ہے دراصل میری ہنٹ نے سجھاؤ دیا ہے کہ ہمیں اپنے مطلبی سپنوں کو چھوڑ کر اپنا دل نرم کرنا چاہیے اور جن لوگوں کو سچ میں پیسوں کی ضرورت ہے ان کی مدد کرنی چاہیے ہمیں ہمارے دل میں اتنا پریم بھاؤ رکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں موجود لالچ اپنے آپ ختم ہو جائے یعنی دوسروں کو اپنی طلعہ میں اوپر رکھو جب ان کو ضرورت ہو تب ان کی مدد کرو دوستو دینے کا بھاؤ لالچ کی پکڑ کو کمزور کرنے کا ایک سب سے بہترین جیسے کہ آپ ان کے بل بھر سکتے ہیں ان کی سیونگز میں کچھ مدد کر سکتے ہیں یا ان کا پیٹرول کا ٹینک بھر سکتے ہیں ساتھ یہ بھی یاد رکھئے کہ جب بھی آپ کسی کو دینا شروع کریں تو آپ کا ایٹیٹیوڈ ایک دم پوزیٹیو ہونا چاہیے آپ کے ارادے ایک دم پکے ہونے چاہیے اور پوزیٹیو ہونے چاہیے کبھی بھی کسی کو کسی مجبوری یا پھر کسی بھی طریقے کے دباؤں میں آکر کوئی بھی اوپہر مت دیجئے یا اس کی مدد مت کیجئے یاد رکھئے جب بھی کسی کی مدد کیجئے پورے چیئر فول طریقے سے کیجئے تاکہ آپ سے مدد لینے والے لوگ بھی ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں دوستو ہمیں تب کتنا غصہ آتا ہے جب واسطوں میں پیسوں کی ضرورت ہو لیکن پرز خالی ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنے زیادہ یا کتنے کم پیسے ہیں لیکن ان پیسوں کو سمجھداری کے ساتھ خرچ کرنا ہی ایک اچھا اپائے ہے جس سے آپ بہت سے پیسے بچا بھی سکتے ہیں میری ہنٹ نے سیون منی رولز فال لائف اپنی اس کتاب میں اس بات کی بھی چرچہ کی ہے کہ کسی کو بھی اپنی مان کر چلتے ہیں کہ ان کے جیون کے جو یہ غیر ضروری خرچے ہیں وہ کافی ضروری ہیں وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ سبھی ضروری خرچے اگر مینٹین کر کیے جائیں تو ان خرچوں سے ہی سیونگ نکل سکتی ہے کیونکہ ان خرچوں میں مکھروب سے کرائے کرانے کے بل فون اور کار کے بل موجود ہوتے ہیں حالکہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہی ہمارے ایک ماتر ضروری خرچے ہیں اور انہیں ہم اپنی انکم کے ساتھ ساتھ پڑھاتے رہتے ہیں تو یہ خرچے ارریکلر بن جاتے ہیں خرچے اور بھگتان جو ہم ہر مہینے کرتے ہیں عام طور پر ایک بہت بڑی سمسیہ نہیں ہے لیکن جب یہ خرچے ضرورت سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ سمسیہ بننے لگتے ہیں ایسے میں میری ہنٹ نے بتایا ہے کہ اپنے خرچوں اور آمدنی پر نظر رکھئے جس سے آپ کے سامنے آپ کی اکانومیکل کنڈیشن کی ایک کلیر پکچر آئے گی رسیدیں سبھال کر رکھئے یا بجٹ لکھنے کیلئے بنائی گئی نوٹ بک میں اپنے خریداری لکھئے اپنے ہر مہینے کے بل کی انیلیسز کیجئے اور ان خرچوں کو اپنے بجٹ میں چھوڑیے کٹیگری کے انصار اپنی خریداری کو مینٹین کریں جیسے فوڈ کلوز انٹرٹینمنٹ ایک بار آپ اپنی خریداری پر کچھ سمیے تک نظر رکھیں اور پھر ہر کٹیگری کے لیے ایک منکلی یا ویکلی لیمیٹ بنائیں دھیان رکھیں کل بجٹ آپ کے اس سمیے کی آمدانی سے کم ہونا چاہیے ساتھی اگر سمبھو ہو تو ایک سیونگ کے لیے کچھ راشی چھوڑ دیں اسی طرح بدھی مانی سے بجٹ کرنے کے فیصلے سے ہاتھ ہاتھ بجٹ ہوتی ہے بجٹ کے دورہ آپ ہر مہینے جتنی پونجی جمع کرتے ہیں اسے ایک سیونگ اکاؤنٹ یا انی بیاج دینے والے انویسٹ میں جتنی زیادہ رقم آپ ہر مہینے بچائیں گے آپ کی فائننشل استثیتی بھی اتنی ہی ادھک بہتر ہوتی جائے گی اس کے ساتھ ہی میری ہنٹ نے سجھاؤ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک آئی آر ایک اکاؤنٹ کھولیے اپنے کریڈٹ کار سے ویوستیت کیجئے اور ایک سبتہ کیلئے بھوجن کی گوچن بنائی زیادہ تا لوگ زندگی بھر یہ نہیں سمجھ باتے کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا پیسہ کما پاتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ کتنا پیسہ رکھ پاتے ہیں ہم نے لوٹری جیتنے والے ان غریب لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں جو اچانک امیر بن جاتے ہیں اور کچھ سمیں کی بعد وہ پھر سے غریب ہو جاتے ہیں یہ لوگ کر لاکھو کروڑوں جیتے ہیں پھر پھر بھی وہ لوٹ کر وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی آپ نے ان ویوسائی ایتھلیٹس کی کہانیاں بھی پڑھی ہوں جو چوبیس سال کی عمر میں ہر پھل کے نیچے سونا پڑتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ ہی ساری سمجھ سکتا ہے تو آپ کو کافی سمجھ سمجھ سلجتی ہیں اور پیسے آتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے کی سمجھ نہیں ہے تو پیسہ چاہے آپ ہی جائے پر زیادہ دیر تک نہیں ٹکتا اور اب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میری ہنٹ نے ایسے کون سے طریقے بتائیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنا پیسہ ویوستت روپ سے خرچ کر سکتے ہیں کیسے بنائیں اپنا بجٹ دوستو جب بھی بات آتی ہے پیسے بچانے کی تب اکثر لوگ گہری سوچ وچار میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ پیسے بچانے کی بیسک روکائرمنٹ ایک بہترین بجٹ ہوتا ہے کیونکہ بجٹ سے آپ کو اپنے بقایہ ادھار کو چکا پانے میں اپنے فاننشل بھوشی کو اپنے ہاتھوں میں لینے میں اور یہاں تک کی ادھیک خوش اور ادھیک ریلیکس بننے میں بھی سہیتہ مل سکتی ہے آپ کی سیچویشنز کے آدھار پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اجت بجٹ دوارہ آپ کو خرچ کم کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اس کی جگہ آپ کو ہو سکتا ہے یہ بجٹنگ کا پہلا نیام ہے اور سج کہیں تو ایک ماتر نیام ہے اپنے ہی بنائے ہوئے بجٹ کے باہر خرچے کرنا آسان اور بہت عام بات ہے بے شک پہلے آپ نے اس بجٹ کو مینٹین کرنے کے لیے کتنی بھی محنت کی ہو لیکن کبھی نہ کبھی یہ بجٹ ٹوٹھی جاتا ہے بات تو کافی آسان لگتی ہے مگر بجٹ سٹیٹمنٹس اور دوسری رسیدیں اکٹھا کر لیجئے جن سے آپ ایک صحیح صحیح اسٹیمیٹ لگا سکیں کہ آپ ہر مہینے کتنا خرچ کرتے ہیں فائنانس کے کشتر میں نیجی فائنانس سوفٹی ارتیزی سے ایک نیا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے ان پروگرام میں بجٹ بنانے کے بلٹ ان ٹولز ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی پسند کا بجٹ بنانے میں سہیتہ کر سکتے ہیں تتہ ساتھ ہی ایسی انیلیٹکس بھی دے سکتے ہیں جن سے آپ اپنے بھوش کے کیش فلو کا اندازہ لگا سکیں اور اپنے خرج کرنے کی عادت کو اور بھی بہتر سمجھ سکیں کیا آپ کا کوئی فیکسٹ ویتن ہے جہاں آپ کو پتا چلتا ہے کی آپ کو پرتی ما یا پرتی سفتہ گھر لے جانے کیلئے کتنا ملتا ہے کیا آپ فریلانسر ہیں جس کا ویتن ہر مہینے بدلتا رہتا ہے ایک سال کا ویوران لکھ لینے سے آپ کو اپنی اوسط ما سکائے کا اندازہ لگانے میں ساہتہ مل سکتی ہے اگر آپ کوئی سوطنتر کونٹریکٹر یا فریلانسر ہیں تب یہ دھیان لکھئے گا کہ آپ جو گھر لے جاتے ہیں اس کو آپ کی آئے نہیں کہا جا سکتا ادھارن کیلئے ہو سکتا ہے مگر اس میں سے ٹیکس نہیں کٹا ہے پتہ لگائیے کہ آپ کو کتنا ٹیکس دینا ہے اور صحیح آنکڑا جاننے کے لیے اس میں سے ٹیکس کی راشی کو گھٹا دیجئے اگر آپ ویتن پانے والے کرمچاری ہیں تب اس سمبھاوت ٹیکس ریفنڈ کو اپنی کل آئے میں مت جوڑ لیجے گا آپ کی معصی آئے میں کیول وہی دیکھنا چاہیے جو آپ کو ٹیکس کٹنے کے بات ملتا ہے اگر آپ کو ٹیکس ریفنڈ ملی جاتا ہے تب آپ اس کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ملتا ہے تب آپ کو اس کی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا خرچ آپ کی آئے سے ادھ ہے تب آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کر رہے ہیں آپ کی بجٹ کو دو گروپ میں ویواجت کیا جانا چاہیے فکسٹ ایکسپنسز ان میں شامل ہوتے ہیں نیمت ماسک وی جیسے بیلز بیما لون کی قسط بھوجن اور کپڑے تتھا گھر ایلو سامان یہ ایکسپنسز وہ ہوتے ہیں چونکہ فکسٹ نہیں ہوتے تتھا جو آپ ہوتے ہیں اس میں بجٹ منرنچن چھٹیوں کا فنڈ تتھا ان ایکسپنسز شامل ہوتے ہیں پیسے بچانے کے ایسے بھی طریقے ہیں جن سے ٹیکس لاب مل سکتے کچھ دھاراؤں کے اندر گت کچھ وشیش پرکار کے نویش ہوتے ہیں جن میں پیسے بچا کر آپ ٹیکس میں کمیل آسکتے ہیں کچھ کمپنی ایسی بھی ہیں جو آپ کے ریٹائرمنٹ کونٹریبیشن کو میچ کراتی ہیں جس سے آپ کی بجٹ اور بھی ادھک ہو جاتی ہے آپ کو بڑے خرچ کو کم کرنا سب سے برا لگ سکتا ہے مگر بجٹ کے انتر رہنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے اگر آپ ہر سال چھٹیوں پر جاتے ہیں تب اس سال گھر پر رہنے کا وچار کیجئے اگر آپ کسی مہنگی سرویس یا پروڈکٹ کا آنند لیتے ہیں تب اسے پہچان کر اس خرچ کو کم کرنے کی کوشش کیجئے اگر آپ سابطہ ایک مساج کرواتے ہیں یا آپ کو مہکی وائن کا شوق ہے تب اپنے ان شوق وں کسی سستے فول بلان پر سویچ کر کے اپنے ٹیلیویجن کے پیکج کو کم کر کے یا اپنے گھر کی اینرڈی ایفیشنسی کو صدھار کر دیکھئے کی کیا آپ اپنے فکسٹ خرچوں کو کم کر سکتے ہیں کریڈٹ کو مینٹین کیجئے دوستو اس اپیسوڈ میں ہم چرچہ کریں کی کی میری ہنٹ اپنے کریڈٹ سکور کو بہتر کرنے کے نئے فارمولے سکھا رہی ہیں اور یہ فارمولا اپنا کر کیسے کوئی بھی اپنے کریڈٹ سکور کو صدھار سکتا ہے اور لون لینے کے لیے ایک صحیح سکور کارڈ تیار کر سکتا ہے دوستو یہ تو ضرور ادھار کے جال سے نکل سکتا ہے میری ہنٹ نے اس کتاب میں بتایا ہے کہ اگر کوئی ویکتی اپنا کریڈٹ سکور سکور سکر نہ چاہتا ہے تو اسے کچھ نیموں کا پالن کرنا ہوگا ان نیموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ لوگ جب چلیے پہلے اگر ہم کریڈٹ سکور کی بات کریں تو یہ تین انکوں کا ایک نمبر ہوتا ہے جو آپ کی کریڈٹ سمری بناتا ہے جب بھی آپ لون کے لئے آویدن کرتے ہیں تب لون دینے والے آپ کے کریڈٹ سکور اور ریپورٹ کو چانچتے ہیں لونز اور کریڈٹ سکور ریکارڈ تیار ہوتا ہے اگر آپ نے کسی لون کا سٹلمنٹ کیا ہے یا آپ پر کوئی راشی بقایا ہے تو کریڈٹ سکور کے مادیم سے یہ جانکاری لون دینے والے تک پہنچ جاتی ہے جو آپ کے لون آویدن کا ملیانکن کرنے اور انہیں منظوری دینے میں بڑی مددکار ثابت ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سکور 750 سے کم ہے تو آپ کو کسی بھی طرح کا لون ملنے کا چانس بہت ہی کم ہے اس بات کی بہت سمبھاب نہ ہے کہ آپ لون اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا جائے اس لئے آپ کو سکور زیادہ رکھنا ہے کیونکہ آپ کا سکور جتنا زیادہ ہوتا ہے آپ کے لون آویدن کے منظور ہونے کی سمبھاب نہ اتنی ہی عدیق ہوتی ہیں یہ بھی یاد رکھئے کہ اتنے ہی لون لیں جتنا کی آپ سمیہ پر چکا پائیں آپ اپنی ایم آئی سمیہ پر چکائیں اگر آپ اپنے قسطوں کو اکثر ہی نشجد سمیہ افدی میں چکانے میں چک جاتے ہیں تو ایک ریمائنڈر تیہ کریں یا بہتر ہوگا کہ آپ آٹو ڈیبیٹ فیسلیٹی کے ذریعے بکتان کریں کریڈٹ کارڈ کا بدی مت پون اور نرنتر اپیوک آپ کا کریڈیٹ سکور پڑھانے میں مدد کار ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پرسنل لون بھی آپ کو اپنا کریڈیٹ سکور پڑھانے میں مدد کر سکتا ہے یہ ایک انسیکیور لون ہوتا ہے جو آپ کے کریڈیٹ سکور کو سروت پر بھائیت کرتا ہے جو لوگ سمیہ پر لون ان کا بھی آپ کی کریڈیٹ ریٹنگ اتنی کم رہے گی کہ آپ کو لون دینے سے پہلے بینک باریکی سے بچار کرے جس طرح سے کریڈیٹ سکور کی کرنا کریڈیٹ کارڈ کیلکولیشن سے کی جاتی ہے اس میں سمیہ پر بھگتان کا سب سے بڑا پوزیٹی پر ہوتا ہے سمیہ بھاو پڑتا ہے اور ادھار داتا اسے پسند نہیں کرتے ہیں اس کے کم ہونے کے بہت سے کارن ہیں جنہیں ہم ہائی امپیکٹ میڈیم امپیکٹ اور لو امپیکٹ میں باند سکتے ہیں جیسے ہائی امپیکٹ یہ ہمارے سکور پر بہت ادھیک پر بھاو ڈالتا ہے جب ہم کسی کارن سے لون کی پیمنٹ ڈیو بھی پی نہیں کرتے ہیں تو لون یا کریڈٹ کارڈ دینے والے بینک یا کسی بھی نون بینک کنگ کمپنی کے ساتھ دسپیوٹ ہونے سے جو ابھی ریزول نہیں ہوا ہے دسپیوٹ کسی بھی کارن سے ہو سکتا ہے جیسے فراود ٹرانزیکشن انکریکٹ فیز انسیکیوٹ لونز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور سیکیوٹ لونز بہت کم یا نہیں لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے کریڈٹ سکور پر میڈیم ایمپیکٹ ڈالتا ہے ہم اپنے ملے ہوئے کریڈٹ لیمٹ یا لون لیمٹ کا ادھیک تم سیما تک استعمال کرتے ہیں جیسے ہماری کریڈٹ کارٹ کی لیمٹ اگر ایک لاک روپے ہے اور ہم اسی سے نوے ہزار ہر مہینے خرچ کر دیتے ہیں تو اس کا بھی نیگیٹیو ایمپیکٹ ہمارے سکور پر پڑتا ہے کم سمیہ میں بہت سارے لون لے لینے پر جیسے مان لیجے کہ ہم چھ مہینے میں چار سے پانچ لون لے لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے سکور خراب کرے گا لو ایمپیکٹ یہ ہمارے سکور پر کم پربھاؤ ڈالتا ہے کم سمیہ میں ادھک لون انکواری کرنے پر بھی یہ ہمارے سکور پر نیگیٹیو پربھاؤ ڈالتا ہے دراصل جب بھی ہم کہیں سے لون اپلائی کرتے ہیں تو وہ کریڈٹ بیورو سے اس وقتی کا کریڈٹ ریپورٹ اور کریڈٹ سکور لیتے ہیں یہ اس کریڈٹ بیورو کے ریکارڈمن درج ہو جاتا ہے اس لئے کم سمیہ میں ادھک لون انکواری نہیں کرنی چاہیے بار بار کریڈٹ سکور چیک بھی نہیں کرنا دیفولٹ ہو جاتا ہے تو یہ دونوں کے کریڈٹ سکور پر نیگیٹیو ایمپیکٹ ڈالتا ہے پھر اس پاس سے فرق نہیں پڑتا ہے کی لون کی ریپیمنٹ کون کر رہا ہے چاہے کوئی ایک ویقتی کر رہا ہو یا دونوں پیمنٹ نہ ہونے پر دونوں کے سکور پر پر پڑے گا ہی پڑے گا تو دوستو یہ نیم ہے جوائنٹ کریڈٹ کارڈ کا بھی کریڈٹ کارڈ بل کا پیمنٹ سمیں سے نہ ہونے پر دونوں کارڈ ہولڈرز کے سکور پر 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 پڑے گا ایڈ آن کارڈ کے کیس میں بھی اگر پیمنٹ کی دونوں کارڈ کردے گا کیونکہ ہم نے اس لون کی گارنٹ لی تھی اس کے علاوہ بینک ہمیں اس لون کی بھر 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 کرنے کو کہے گا مان لیجئے کہ ایک کمپنی ہے جس کے نام پر ہم لن لیا ہے اور ہم اس کمپنی کے مالک ہیں یا پر پر دیریکٹر یا پرپرائٹر وغیرہ ہیں اور وہ لون ڈیفولٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہمارا سبل سکور خراب کرے گا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے لون کا پورا پیمنٹ کر دینے کے بعد وہ انفرمیشن ٹھیک سے اپڈیٹ نہیں ہوئی ہوتی ہے اور وہ لون اوپن دکھا رہا ہوتا یا پیمنٹ دیو دکھاتا ہے تو یہ بھی ہمارا سبل سکور خراب کر دیتا ہے اس لئے ہمیں اپنا سبل سکور اچھا کرنے کے لیے ہر وقت ان سب باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا ادھاری کے نیم اکثر لوگ اپنی ضرورتوں یا پھر اچانک ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ادھار کی رقم لیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سمی پر ادھار نہ چکا پانے کی وجہ سے اپنا بہت کچھ ہار چاہتے ہیں میری ہنٹ نے سیون منی رولز آف لائف کتاب میں ادھاری کے نیموں کے کھایا جاتا ہے ہمیں کبھی بھی اپنے سادھروں سے پرے جا کر ادھار نہیں لینا چاہیے ہمیشہ صرف ایسا کرز لیں جسے آپ آسانی سے چکا سکیں اس نیم کے بارے میں اگر وستار سے چرجہ کریں تو میری ہنٹ بتاتی ہیں کہ کار کی ایم آئی پندرہ پرسنٹ سے ادھک نہیں ہونی چاہیے جبکہ پرسنل لون کی ایم آئی منتھلی انکم کے دس پرسنٹ سے ادھک نہیں ہونی چاہیے کرز لینے میں تب تک کوئی برائی نہیں ہے لیکن آپ کو اس کے فائنل آؤٹ کمز کا بھی پوری طرح سے پتا ہونا چاہیے عام طور پر دو طرح کی لون ہوتے ہیں ایک ہے پروپرٹی نرمان سے سمبند اور دوسرا پروپرٹی کے اکشورن سے سمبند مکان خریدنے یا شکشہ کے لیے جب آپ کرز لیتے ہیں تو یہ پروپرٹی نرمان سے سمبند کرز ہوا وہیں جب آپ کوئی نیا فون لینے یا چھٹیاں بتانے لیے کرز لیتے ہیں تو یہ پروپرٹی کے اکشورن سے سمبند کرز ہوا اگزامپل کے طور پر اب چلیے مان لیجئے کہ آپ تیس لاکھ روپے کا مکان خریدتے ہیں تو اس طرح آپ اپنے لیے پروپرٹی کا نرمان بھی کر رہے ہوتے ہیں بھوش میں جس کے قیمت پڑھنے سے کرز کی لاغت کچھ کم ہو جاتی ہے اس کے وبری جب آپ کرز سے کوئی کار خریدتے ہیں تو شوروم سے کار کے باہر نکلتے ہی اس کی قیمت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے جبکی آپ کو قرز کا بھگتان تو کار کی قیمت کی آدھار پر ہی کرنا ہوتا لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹ رہا ہوتا ہے اس کار کی قیمت کم ہوتی چلی جاتی ہے اس لیے جب بھی لون لیں اس سمیں اس بات کا دھیان دکھیں کہ آپ جو لون لے رہے ہیں وہ کس طریقے کا ہے اس لون سے آپ کے بجٹ پر کیا پرباو پڑے گا اس ہنٹ نے اس کتاب کے مادہم سے سب کو یہ سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ اگر ہم اپنے فاننشل مدتوں کو سمجھ لیتے ہیں تو جیون کی بہت سی پریشانیوں کو حل کر سکتے ہیں فاننشل مدتوں کو سمجھ دوستو میری ہنٹ نے اپنی کتاب میں یہ بھی سمجھایا ہے کہ زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لیے ہم سبھی الگ الگ طریقے سے پیسے کماتے بھی ہیں کوئی جاب کرتا ہے کوئی بزنس کرتا ہے کوئی نویشک بنتا ہے تو کوئی کمپنی بناتا ہے جن کے ذریعے کوئی پانچ ہزار روپے کماتا ہے کوئی پچاس ہزار روپے اور کوئی پانچ لاکھ اور کوئی پانچ کروڑ اور کوئی پچاس کروڑ بھی کماتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پیسے کی سمجھے کسے ہوتی ہے کیا صرف کم پیسے کمانے والے کو منی پرابلم ہوتی ہے کیا زیادہ کمانے والے کو منی پرابلم نہیں ہوتی کیا صرف پانچ ہزار یا پچاس ہزار کمانے والے کو پیسے کی سمجھے ہوتی ہے اور کیا پانچ لاکھ یا پانچ کروڑ کمانے والے کو پیسے کی سمجھے نہیں ہوتی تو جواب ہے پیسے کی سمجھے کسی کو بھی ہو سکتی ہے چاہے کوئی پانچ ہزار کمائے یا پچاس ہزار کمائے یا پانچ لاکھ کمائے چاہے کوئی امیر ہو یا غریب منی پرابلم کسی کو بھی ہو سکتی ہے منی پرابلم غریبوں کے ساتھ تو ہوتی ہی ہے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں لیکن پیسے کی سمجھے صرف گھوشت کرنا پڑتا ہے اور یہاں تک کی لاکھوں اور کرونوں روپے کمانے والے ہمارے فلم سٹارز بھی یہاں تک کی کھلاڑی بھی کبھی کبھی پیسے کی بہت بڑی بڑی سمجھ سے پریشان ہو جاتے ہیں آپ سب کو پتا ہوگا کہ سال دوہزار کے آس پاس صدی کے مہانائک اور سب سے سفل بولی ویڈ ہیرو امیتہ بچن کی اپنی کمپنی امیتہ بچن کورپوریشن لیمیٹیٹ کے فیل ہونے پر امیتہ بچن بہت بڑے پیسے کی سمجھ سے پریشان ہو گئے تھے اور انہیں اپنا گھر پردیقش بھی گروی رکھنا پڑا تھا بعد میں کون بنے گا کروڑ پتی اور سوری ونشم اور کچھ دوسری فلموں کی سفلتہ سے امیتہ بچن اپنے پیسے کی بڑی سمجھ سے باہر نکل پائے اس کے علاوہ بولی ووڈ کے سب سے سٹائلش رومینٹک اور سپل ہیرو شارو خان کو بھی راو ون مووی کے فلاپ ہونے پر بہت زیادہ پیسے کا نقصان ہوا اور وہ پیسے کی سمجھ سے پریشان ہو گئے تھے حالکہ ان کی دوسری فلموں کے ہٹ ہونے سے اپنے پیسے کی سمجھ سے وہ جلدی ہی باہر نکل گئے ایسے ہی بہت سارے فلم سٹارز کھلاری اور دوسری نامی ہستیاں ہیں جو کروڑوں کماتی ہیں لیکن کبھی کبھی ان کے اوپر پیسے کی ایسی سمجھ آتی ہے جن سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ان سبھی اگزامپل سے ایک بات تو تہہ ہو جاتے ہے پیسے کی سمجھ سبھی کو ہوتی ہے اور اس منی پرابلم سے جو بات میری ہنٹ نے بتائی ہے وہ یہ کہ جو ویکتی بھی پیسے کو صحیح سے نہیں سبھال نہ جانتا یا جو ضرورت سے زیادہ رزق اٹھا لیتا ہے اس کے فیل ہونے پر وہ پیسے کی بہت بڑی پرابلم میں آ جاتا ہے دوستو پیسے کی پرابلم سب کو ہوتی ہے سارا کھیل اس بات کا ہے کہ آپ اپنے پیسے کی سمجھ سے باہر نکلنے کے لیے کس طرح اپنے فانانشل بدھی کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ کی فانانشل سمجھ اچھی ہے تو پیسے کی بڑی سمجھ سمجھ کا آپ آسانی سے حل نکال سکتے ہیں اور جواب ہے پیسے کی پرابلم سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اپنے فانانشل سمجھ کو بڑھانا ہوگا آپ کو اپنے فانانشل سمجھ کو بڑھانے کے لیے آپ کو پرسنل فانانشل کے بارے میں سیکھ سیکھ سکے کرس کے جال سے بس سکیں نیٹ ورث اور پیس انکم کو بڑھا سکیں اس کے علاوہ فانانشل پلاننگ کے بارے میں سیکھ نہ ہوگا تا کی آپ پیسے سے جڑے لکشوں کو کیسے حاصل کر پائیں اس کے علاوہ آپ کو اپنی پونجی کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کم سے کم رزق کے ساتھ اچھے ریٹنس والے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی انکم جو کسی مہینے زیادہ ہوتی ہے تو کسی مہینے کم ہوتی جن لوگوں کے پاس ریگولر انکم کا کوئی سورس نہیں ہوتا ان لوگوں کو اکثر سیونگز کرتے سمائے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ریگولر انکم والے لوگوں کے لیے فائننشل پلاننگ بلکل الگ چیز ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ خرچ کہاں کہاں کرنا ہے لیکن دقت یہ ہے کہ انہیں سورس آف انکم کی جانکاری نہیں ہوتی ایسے کیس میں انکم اور خرچ کو بیلنس کرتے ہوئے ایک پلان بنانا سب سے چیلنجنگ کام ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر پلان بناتے ہیں تو اس سے آپ کو اپنے روز مرہ کے خرچوں کو مینج کرنے میں مدد ملتی ہے ساتھی آپ کو اپنی لائف کے مہتبون لکشوں کو حاصل کرنے میں بھی ہیلپ ہے کہ بہت زیادہ خرچ کرنے کے بعد اچانک سے روپے کی ضرورت پڑھنے پر آپ کو کافی ادھک انٹریسٹ ریٹ پر پرسنل لون لینا پڑ سکتا ہے یا کریڈٹ کارٹ کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے یہاں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے پلان لیتے ہیں اس لئے اپنے پلان کے ساتھ ٹکے رہیے اور ضرورت پڑھنے پر کسی پروفیشنل سے ایڈوائس لیجئے اگر آپ کی انکم ریگولر نہیں ہے تو انکم بوسٹر کرنا بہت مہت پون ہوتا ہے یہاں آپ کے لیے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ امرجنسی فنڈ سے آپ کو تھوڑے سمجھ کے لیے ریلیف ملتی ہے اور وہ بھی ایسے سمجھ میں جب آپ کی انکم آپ کے خرچے سے کم پڑ جاتی ہے ایسے وقت میں انکم کا دوسرا سورس ہونے سے آپ کے فائنانس کو ضروری سٹیبلیٹی ملتی ہے آج کے سمجھ میں فری لانسر لوگوں کے لیے کئی آن لائن پلیٹ فارم موجود ہیں آپ کو صرف ایسے پلیٹ فارم پر اپنا پروفائل اپلوڈ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پوٹنشل کلائنٹس آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی سکل سے میچ کرنے والے جوب کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس پرکار الگ الگ فنڈز میں انویسٹمنٹ ضروری ہوتا ہے اسی طرح انکم کا ایک سے ادھیک سورس ڈیولپ کرنا بھی اہم ہوتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک جگہ سے انکم آنی بند ہو جاتی ہے تو دوسرے سورس سے آپ کا خرچ نکلتا رہتا ہے اس کتاب میں میری ہنٹ نے استشاہ میں سب سے پہلا سٹیپ یہ بتایا ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح کی امرجنسی کے لیے سیونگ کرنا ہے اس کے لیے ایک سال کے خرچے کے برابر روپے کسی لوکیٹ فنڈ یا فکس ڈیپاؤزٹ میں ڈال کر چھوڑ دیجے امرجنسی فنڈ نہیں ہونے پر آپ کو ضرورت پڑھنے پر اپنی سمپتیوں کو بیج کر روپے پیسے کی کمی کو پورا کرنا پڑ سکتا ہے اس سے آپ کی لائف کے گولز کو لے کر سیریس رزق پیدا ہو سکتا ہے مہین جن کی انکم ریگولر نہیں ہے ان کے لیے چیزیں اور مشکل ہو سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کو کام کے آپ کو اپنے گول کے حساب سے چنے گئے ایسٹ میں ہر مہینے انویسٹ کرنا چاہیے چاہے آپ کے انکم کتنی بھی رہی ہو کسی بھی اور انویسٹر کی طرح بچوں کی ایجوگیشن شادی یا اپنے ریٹائرمنٹ جیسے گول کو پورا کرنے کے لیے ایکویٹی میں انویسٹ ضرور کیجئے دوستو کم خرج کرنا ہم بہت سی ہستیوں سے سیکھ سکتے ہیں جیسے انیس اٹھاون میں وارن بفٹ نے اکتیس ہزار پانس ڈالر میں پانچ بیٹروم کا گھر خریدا اور تب سے اس سے باہر نہیں نکلے وہ ایک بڑا اور اتھک مہنگا گھر خرید سکتے تھے لیکن ان کی متویتہ کا شاید یہی کاران ہے کہ وہ دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک دوسری اور کانیے ویسٹ اپنے پیسے کا دکھاوہ کرنے سے نہیں ڈرتے وہ بیس ملین ڈالر کی حویلی میں رہتے ہیں اور ایک سمئے پر تری ملین ڈالر کے قرض کے ساتھ انہوں نے ٹویٹر پر مارک زکربرگ سے ایک بلین ڈالر کے لیے پوچھنے کا فیصلہ کیا دو سپر سفل سجنوں کی بیچ انتر بفے نے ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کیا اور ویسٹ نے پیسہ خرچ کیا جو اس کے پاس نہیں ہے اسی لیے اور انہی وجہ سے یہ امیر لوگ فانانشل فریڈم اچیو کر پائے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے کہ کم خرج کرنے سے دو چیزیں آپ کے پخش میں کام کرتی ہیں پہلی یہ کہ آپ کے پاس اپنی فانانشل فریڈم کے لیے الگ رکھنے کے لیے ادھیک دھن ہوگا دوسری یہ کہ آپ سیکھیں گے کہ جیویت رہنے کے لیے آپ کو واسطہ میں بہت گم سامان کی عوش ملتی ٹیکس کی پرقریہ کو سمجھ دوستو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کسی دیش کے وقاس ترقی کے لیے وہاں کی جنتہ جو ٹیکس دیتی ہے اسی کا استعمال کر کے وہاں کی سرکار دیش کی ترقی کرتی ہے لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ہم جو ٹیکس سرکار کو دیتے ہیں ہم اگر اس میں سے بھی تھوڑی تھوڑی بجت کرنی شروع کرتے ہیں تو ہم کافی پیسہ بچا سکتے ہیں اسی چیز کو سمجھاتے ہوئے میری ہنٹ نے سیون کی امپورٹنز کو بھی بتایا ہے انہوں نے اس بارے میں بتایا ہے کہ امیر بننے کے لیے ٹیکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں اور امیر بنے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹیکس کو سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا آنا چاہیے سب کو لگتا ہے کہ امیر لوگ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں پر ایسا نہیں ہے امیر لوگ ٹیکس اور اس سے جڑے سب یہ قانونوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا کر اپنا ٹیکس کم کر لیتے ہیں امیر لوگ کورپریشن کا استعمال کر کے کافی ٹیکس بچا لیتے ہیں کورپریشن کے قانونی ڈھانچے کی طاقت کے گیان سے امیروں کو غریبوں اور مدھ ورگ کی طلنا میں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے جنہوں نے کبھی کورپریشن نہیں بنایا ہے وہ لوگ نہیں جانتے کہ کورپریشن جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ کیول ایک فائل کا فولڈر ہوتا ہے جس میں کچھ قانونی دستویز لگے ہوتے ہیں اور جو راج سرکار کی ایجنسی میں جج ہو کر کسی وکیل کے آفس میں رکھے جاتے ہیں یہ کوئی فیکٹری یا لوگوں کا سمو بھی نہیں ہوتا ہے کورپریشن کے والے ایک قانونی دستویز ہے جو ایک ایک قانونی باڈی بنا دیتا ہے جس کی کوئی آتما نہیں ہوتی اور اس کے لیے میر لوگ یا تو خود سیکھتے ہیں یا ایسے لوگوں کو جاب میں رکھتے ہیں جو فائننشل انٹیلیجنٹ ہیں کیونکہ فائننشل انٹیلیجنس یا فائننشل آئی کیو کے بغیر فائننشل انڈیبینڈنٹ لیٹریسی یا نمبروں کو پڑھنے کی یوگتہ ہے یہ بہت مہت پون سکیل ہے اگر آپ کامیاب ہونا جاتے ہیں آپ جتنا پیسہ کمائیں گے اتنی باریکی کی ضرورت ہوگی اکاؤنٹنگ آنے سے آپ فائننشل سٹیٹمنٹ کو اچھے سے پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں اس اس کے بعد آتا ہے انویسٹنگ یہ پیسے سے پیسہ کمانے کا وگیان ہے اس میں تقنیقوں رونڈ نیتیوں اور فارمولوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر آتا ہے انڈرسٹینڈنگ مارکٹس یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کو سمجھنے کا وگیان ہے نمیج کرنے سے پہلے اس کے فنڈمنٹلز اور ایکنومک پہلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ساتھی مارکٹ کی تقنیقی پہلوں کو جاننے کی ضرورت ہے جو کی بھاوناوں دوارہ سنجالت ہوتا ہے اور پھر آتا ہے دل لاؤ اکاؤنٹنگ انویسمنٹ مارکٹ کے ٹیکنیکل اور فنڈمنٹل سکلز کے سہارے کورپریشن کا پریوک کر کے آپ ویسپھوٹک فردھی پا سکتے ہیں جس بھی ویکتی کو کورپریشن دوارہ دیے جانے والے ٹیکس فائدوں اور سرکشہ کا گیان ہو وہ بہت زیادہ تیزی سے ترقی کر سکتا ہے اور امیر بن سکتا ہے جو کسی کرمچاری یا چھوٹے بزنس مین کے لیے سمبھم نہیں کرمچاری کماتے ہیں اور ٹیکس چکاتے ہیں اور پھر جو بچتا ہے اس سے اپنا خرچ چلاتے ہیں لیکن ایک کورپریشن کماتا ہے جتنا خرچ کر سکتا ہے کرتا ہے پھر بچی ہوئی رقم پر ٹیکس چکاتا ہے تو یہ تھے کامیاب ہونے کے وہ چار مہت پون سکلز میری ہنٹ نے اپنی یہ کتاب فری ابھیان شروع کرنے کے لئے لکھی ہے وہ اس کتاب کے ماتھم سے ایسی بہت سے ٹپس دے رہی ہیں جن کا استعمال کر کے ایک کام انسان اپنے جیون میں پون روپ سے کرز مقت ہو سکتا ہے اگر بات کریں ان نیموں کی تو سب سے پہلے فانانشل فریڈم اس سٹیج کو کہتے ہیں جسے اگر آپ نے حاصل کر لیا تو آپ کے ایسر سے اتنا ریٹن یا انکم ملتی رہے گی کہ پھر کبھی آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ اپنی مرضی سے جب جاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں جو کی ایک جاب کرنے والے انسان کے لیے کسی سپنے سے کم نہیں ہوتا آج فانانشل فریڈم کو پانے اور اپنی لائف کو سٹ کرنے کے طریقے آپ جاننے والے ہیں جی ہاں آپ سمجھیں گے کہ آپ فانانشل فری کیسے ہو سکتے یہ ایک ایسی بک ہے جس میں آخر گارنٹی دیتی ہیں اگر ان کے دیئے گئے ان تری سٹیپس کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ بھلے ہی کسی بھی سٹیج پر ہوں کچھ بھی کرتے ہوں کتنا بھی پیسہ کماتے ہوں یہ میٹر نہیں کرتا لیکن آپ پانچ میں سے دس سال میں فانانشل فری ہو جائیں پھر آپ کے پوری لائف جاب کرتے ہوئے گزار دیتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو آج کام کر لیتے کل جب پیسہ آئے گا تب ہمارے پاس بھی بہت سارے پیسے ہوں گے اس وقت ہم ان سے خوشیاں خریدیں گے خوشی سے رہیں گے اچھی گاڑی اور اچھا گھر خریدیں لیتے ہیں پھر اس ٹائم کے بدلے ان کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں جس سے آپ خرج کرتے ہیں لیکن اگر آپ کسی بھی عمر میں فیننشل فری ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جی ہاں آپ کی انویسٹمنٹ سے ہی اتنے پیسے آئیں جن تو بانچ سے دس سالوں میں آپ فیننشل فری ہو جائیں گے اتنا تو آپ کے پاس آنے لگے گا جتنا آپ کے پورے مہینے کا خرج ہوتا ہے لیکن دوستو قرض کی تو آپ کو سیونگ کرنے سے پہلے ہی چھٹی کرنی ہوگی کیونکہ انٹریسٹ بڑھتا جائے گا اور قرض بھی مت کیجئے سب سے پہلے لون فری ہو جائیے اگر آپ کے پاس ملٹیپل لونز ہیں تو زیادہ انٹریسٹ والا لون سب سے پہلے پورا کیجئے اور پھر کم انٹریسٹ والا دوستو یہ ساری چیزیں آپ کو ڈیلی بیسز پر فالو کرنی ہے جب تک کہ آپ کی سیونگز پچیس ہزار ڈالر کی نہ ہو جائے یعنی کہ ایک گھر خریدنے کے برابر نہ ہو جائے دھیان دہے کہ اس اماؤنٹ میں ایک سے دو لاکھ روپے امرجنسی فنڈ کے روپ میں ہمیشہ آپ کے پاس رہے تو یہ تو ہوئی آذر کے دوارہ بتائے گئی بات لیکن آپ ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں جاب کے ساتھ سائیڈ انکم کو بھی آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں آج ٹیکنالوجی بہت ہی فاسٹ ہے ہم بہت سارے پار ٹائم کام بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپ ڈیٹ ہونا ضروری ہے جو چیزیں آج آپ سیکھ رہے ہیں وہ دن پتے دن بدلتی جا رہے ہیں آپ کو نیکسٹ اور بھی انفرمیشن کی ضرورت ہے تو آپ کو ہمیشہ سیکھتے رہنا ہے ہمیشہ آپ ان چیزوں پر فکس کیجئے جو آپ کا ایٹیٹیوٹ چینج کریں آپ کی ویلت کو چینج کریں جہاں سے آپ کی سیوینگ ہو اپنی سکل کو گروہ کرتے رہیے ساتھی اپنی فائننشل ایڈوکیشن کو بھی انگریز کرتے رہیے بکس پڑھتے رہیے پاڈکاس تنتے رہیے اپنی دوستی انہی لوگوں سے رکھئے جنہوں نے وہ چیز اچیو کر لی ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کیس میں فینننشل فریڈم کے لیے اگلا قدم وہ شروع کرنا ہے جسے رام سے ڈیپٹ سنو بول کہتے ہیں یعنی کہ مان لیجئے کہ آپ ایک چھوٹا سنو بول بناتے ہیں اور اسے ایک ربھاؤ کا اپیوگ اپنے لاب کے لیے کر سکتے ہیں اپنے سبھی رنوں کی سوچی بنائیں اور انہیں سب سے چھوٹے سے شروع کرتے ہوئے آکار کے انصار کرم بت کریں پھر پہلے والے کا بھکتان کریں ہاں بھلے ہی یہ آپ کے فون بل کے لیے کیول دس ڈالر کا بقایا ہو یا آپ کے کسی مطر کا کچھ پیسہ بقایا ہو آپ جتنی چھوٹی شروعات کریں گے اتنا اچھا ہوگا پردیک پار کیا ہوا رن جو آپ کی سوچی سے غائب ہو جاتا ہے آپ کو آدم وشواز دیتا ہے کہ آپ کو اگلی بڑی چیز کو لینے کی آوش شکتہ ہے جب تک کی کیول آپ کا وشال بندھک نہیں بچائے لیکن تب تک آپ کے پاس ایک بار اور اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے لمبا سمائے ہوگا دوستو قرض مقت جیون جینے کے لیے یاد رکھنے والی دوسری بات یعنی خرچ اور مولیوں کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے وقتیوں کو ہمیشہ دے خرچ کے سمجھ سوچ نہ چاہیے کی اس میں سے کتنا ضرورت کا ہے اور کتنا خرچ نہیں کرنے سے کام چل جائے گا خرچوں کے لیے ایک بجٹ بنانا کریڈٹ کارٹ کھاتوں کی جانچ کرنا نئی عادتیں وکست کرنے کا پریاز کرنا جیسے باہر کھانے کے بجائے گھر پر کھانا بنانا اس سے آپ زیادہ خرچ سے بچ سکتے ہیں کام پر 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 کھوی خوش ہوتا ہے حالان کی ایک بینک کھاتے میں اترکت نقدی رکھنا فائدہ والی بات نہیں ہے جو ہر سال دو پرتیشت یا ڈھائی پرتیشت بیاج دیتی ہے سولنکی کہتے ہیں اترکت پیسے کو نویش کر کے اسے بدھی مانی سے اپیوک کرنا چاہیے جو لوگ پہلے سے بھاری کرز کے بوش تلے دبے ہیں وہ کرز چکوتی رنگ نیتی بنا سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی نئے کرز سے بچنا چاہیے خاص کو مینج کرتے سمعے اپنی آئے اور آؤٹ گوئن کی ایک لسٹ تیار کریں نردھارت لاغتوں کو پورا کر کے کام شروع کریں جنہیں ہر مہینے جمع یا بڑھایا نہیں جا سکتا ہے جیسے کرایا ایم آئی بھوجن کا خرچ وہنہ دیں اپلاف دی ڈسپوسیبل آئے کے ساتھ ریالسٹک ہونا مہد پون ہے یہ تیار کریں کہ دی ٹو ڈی لیون کے لیے کتنے روپے کی آوشکتہ ہوگی اس کے بعد ویریابل خرچوں کو ٹریک کریں جیسے باہر کھانے کے خرچ اور آن لائن خریداری تو دوستوں قرض سے باہر دکھر لے کے لیے آپ یا تو کم کرنے کے لیے ہر مہینے دی نیونتم راشی سے ادھیک بھگتان کر سکتے آپ نرثاریت نیونتم سے ادھیک بھگتان کر سکتے ہیں آپ کم سے کم پرتیق بھگتان عوضی پر لگائے گئے بیاج کو کم کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ راشی کے انسار پنر بھگتان لسٹ ساتھ سمجھایا ہے کہ جیون میں ایکسپیرینس کا بہت زیادہ مہتو ہے کیونکہ جب آپ ایک بار چیزیں ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اپنے اس ایکسپیرینس کا استعمال کر کے آپ کہیں بھی اچھا پردشن کر سکتے ہیں میری ہنٹ نے اس کے لیے کہا ہے کی جیون چھوٹا ہے جب تک آپ 65 ورش کے نہیں ہو جاتے تب تک یہ آپ کی ساری نختی جمع کرنے کے بارے میں نہیں ہے آپ کو جیوت رہتے ہوئے جیون کا اندھ لینے کی عنومتی ہے دوستو آپ کو کبھی بھی یہ دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے یا آپ فانانشل فریڈم حاصل کر چکے ہیں جب آپ فانانشل فریڈم حاصل کر لیں گے تو زہر سی بات ہے کہ مانسک شانتی کی انبوتی بھی زیادہ ہوگی آپ کے دماغ میں ٹینشن کم ہو جائے گی پھر آپ دھیرے دھیرے اپنے پریبار اور رشتداروں کو پہلے سے زیادہ سمیتے پائیں گے ان سب سے آپ کے رشتوں میں اس مدھورتہ آئے گی اور آپ پہلے سے زیادہ سوشل ہو جائیں گے آپ کے دماغ میں جب ٹینشن کم ہوگی تو دھیرے دھیرے آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہونی شروع ہو جائے گی ایسا محسوس ہوگا جیسے جیون کی ساری سمجھ سائیں دور ہو گئی ہوں اس سے زیادہ کوئی وقتی اپنے جیون میں کیا چاہے گا انتیم فانانشل فریڈم ٹپ کافی مہت پونڈ ہے مالی جی کہ آپ میری ہنٹ دورہ بتائے گئی صلحہ اور سفارش وں جوڑنے کے بارے میں بات کریں یا یہ دیکھنے کیلئے چانچیں کہ آپ پہلے سے ہی اس کے لئے کٹوٹی کر رہے ہیں کٹوٹی آپ کے کھاتے میں آنے سے پہلے ہی نکال لی جاتی ہے اس لئے آپ کو ایسا کبھی نہیں لگتا کہ آپ پیسے کھو رہے ہیں اور سمجھ سمجھ پر اس کی چانچ کرنا اور اپنی بجت کو بڑھتا ہوا دیکھنا بہت اچھا ہے اس کے بعد آپ آباد کالی ندھی کے لیے پریابت دھنوی بچانا چاہتے ہیں کچھ وشش شگیوں کا کہنا ہے کہ دس ہزار ڈالر ٹھیک ہے جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ آپ کے ویتن کے اچھے مہینے اور ایماندار ہونے کے لیے یدی آپ بہت پیسہ نہیں کماتے ہیں تو وہ سنکھی بہت ادھک لگ سکتی ہے اس کے لیے اس کے بجائے ایک ایسے لکش کے ساتھ شروعات کریں جسے آپ سہن کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلے مہینے سو ڈالر اور پھر جیسے ہی آپ ادھک سکریے یا نشکریہ ارچت کرنا شروع کرتے ہیں تو اپنے لکش کو پانچ سو ڈالر پردی مہینے سے بڑھا کر پانچ سو ڈالر دوی ساب تاہک اور آگے کرنا شروع کریں یدی آپ نے کریڈٹ پر ادھے خرج کیا ہے اور ایک اچھے کریڈٹ کارڈ بلاتا ہے تو اپنے آباد کالی نتھی کا بیوگ نہ کریں ادھک سکریہ افسروں کو لینے پر دھیان کینرد کریں تاکہ آپ اسے تیزی سے بھگتان کر سکیں دوستو کانفیڈنس ایک مہان لیڈر کا سب سے بڑا گن ہوتا ہے آپ اسے اس کا سب سے خاص ہتھیار بھی کہہ سکتے کیونکہ اسی کے دم پر وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے اور ان میں جوج بڑھنے میں کامیاب ہوتا ہے کسی پر ڈیپینڈنٹ ہوئے بینا اپنے دم پر ہر کام کو کر گزرنے کے جذبے کے بینا آپ ایک مہان لیڈر نہیں بن سکتے اگر آپ کے باس کو آپ کو یہ بتانی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں آگے بڑھ کر پہل کرنے کی ایبیلیٹی ہے اور آپ بخوبی اپنی سبھی ذمہ داریوں کا دھیان دکھ سکتے ہیں پہل کرنا یعنی انیشیٹیو لینا سکسس کے لیے بہت ایمپورٹن کوالیٹی ہوتی ہے لاکھوں کبانے والے بزنس اونرز بننے کیلئے آپ کو ایک اچھا اور ایفیشن لیڈر بننا ہوگا لیڈرشپ کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو لگ سے مل جائے یا جسے آپ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن خرید سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو آگے بڑھ کر صحیح سمائے پر صحیح ڈیسیزن لینا ہوگا اس کا بیسٹ اگزامپل ہے مائیکرو سوفٹ دنیا کے کونی کونے میں پھیلے اس بزنس ایمپائر کی شروعات دو لڑکوں کی دوستی سے ہوئی تھی اور وہ دو چینیس ہیں بل گیٹس آرٹیکل شبا تھا اس آرٹیکل نے اس سمیں تہل کا مچا دیا تھا کیونکہ اس میں دنیا کے پہلے کمپیوٹر کے بارے میں لکھا تھا جو عام لوگوں کے استعمال کے لئے بنایا گیا تھا اس کا نام تھا آلٹیر 8800 جب بل اور پول نے آرٹیکل پڑھا تو وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس مشین کے لئے کوڈ لکھنے میں کامیاب ہوئے تو یہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کسی بڑے ریولیشن سے کم نہیں ہوگا اس لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس کا کوڈ لکھیں گے دو مہینوں تک دونوں بس اس مشین کیلئے بیسک لینگویج کی کوڈ لکھنے میں چھٹ گئے انہیں نہ دن کی ست تھی نہ رات کی سب سے مزیدار بات تو یہ تھی کہ ان کے پاس وہ مشین تھی بھی نہیں کیونکہ صرف کوڈ بنانا کافی نہیں تھا اسے مشین میں ڈال کر چیک کرنا بھی بہت ضروری تھا وہ دونوں اس وقت ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے انہوں نے وہاں موجود آلٹائر سے ملتا جلتا پی ڈی پی ٹین مشین کا استعمال کیا اس وقت اگر ان کے پاس کچھ تھا تو وہ تھا ان کا کونفیڈنس اور کچھ الگ کرنے کا جنون اور ان کے جینئس مائنڈ کے بارے میں کون نہیں جانتا کورٹ تیار ہونے کے بعد انہوں نے روبرٹ سے کونٹیک کیا جنہوں نے آلٹائر بنایا تھا کورٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پول ان کے ہیڈ آفیس گئے اور پھر جو ہوا وہ ہسٹری بن گیا جب کورٹ کو مشین میں ڈالا گیا اور مشین نے ریسپونڈ کرنا شروع تو وہاں بل اور پول کا کام اتنا بہترین تھا کہ وہ بہت جلد ہی دن دونی رات چوگنی ترقی کرنے لگے لیکن وہ یہاں رکے نہیں بلکہ آگے پڑھتے رہے اس کا سب سے بڑا کارن تھا کہ وہ ہر بار آلٹائر کے لیے نیا کوڈ بنا کر اسے اور بہتر بنانی کی کوشش میں لگے رہے بل اور پول صرف اپنے آئیڈیا کی وجہ سے سکسسفل نہیں ہوئے بلکہ ہر وہ چیز جو ان کے کام آسکتی تھی اسے آزمانے کا ان میں جو اٹوٹ وشواس تھا اس نے انہیں اتنا اوپر تک پہنچایا وہ کبھی کبھی ایکسپریمنٹ کرنے سے یا فیل ہونے سے ڈرے نہیں پروگرامنگ ان کا پیشن تھا اور وہ اس کے لیے اتنا حسان تھا مانو ان کے لیے بس وہ ایک کھیل ہو وہ لگاتار ایکسپریمنٹ کر کے نئے نئے آئیڈیاز اور کانسپس لاتے رہے کبھی کسی نے انہیں نہیں بتایا کہ انہیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے انہوں نے جو کیا اپنے دم پر کیا اور اسے ہی لیڈرشپ کہتے ہیں میری ہنٹ نے بتایا ہے کہ زیادہ لوگ اسی لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے وہ محنت نہ کرنے کے ہزاروں بہانے بناتے ہیں اور کٹھن پریشرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس لیے وہ لوگ کسی لوٹری ٹکٹ خریدنے میں زیادہ دلچسپی دکھاتے ہیں جبکہ وہ اس سے آپ کا سمیں پر بات نہیں ہوگا اگر آپ کوئی کام کرنے کی سوچ رہے ہیں تو اسے بعد میں کریں گے یہ سوچ رکھئے بلکہ وہ کام آج ہی شروع کرنا ہے یہ سوچ رکھئے تب ہی آپ دھنوان بن سکیں گے اس کے ساتھ جیون میں پیسہ بچانے کی شروعات جلد کا نمان لگایا گیا ہے اگر نویش شروع کرنے میں دس سال کی دیر ہو جائے تو اتنی ہی پروپرٹی جھٹانے کے لیے سالانہ نویش ساڑھے تین لاکھ روپے کرنا پڑے گا وہیں اگر آپ پیتالیس سال کی عمر میں بچہ شروع کریں گے تو اگلے پندرہ سال میں پانچ کروڑ جھٹانے کے لیے آپ سالانہ بارہ لاکھ روپے کا نویش کرنا ہوگا